السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم ناظرین سامعین اسلامی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ملاقات میں ہم پارا نمبر نو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسا کی پچھلی ملاقات میں بات بیان کی گئی تھی کہ پارا نمبر نو کی ابتداء میں بھی اللہ نے نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا نافرمان قوموں میں سے قوم حضرت شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بڑے سرداروں کا یا ان کے ذمہ داروں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت شعب علیہ وسلم سے بات کی اور گفتگو کی اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر نائنٹی سکس میں ایک بہت اہم چیز بیان کی ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَانِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا کہ اگر یہ ساری بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے دو چیزیں ایمان اور تقویٰ تو کیا ہوتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو اللہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین سے ہم ان کے لئے برکت کے دروازے کھول دیتے وَلَاكِنْ كَذَّبُوا لیکن ان سارے لوگوں نے جھٹلایا فَأَخَدْنَا تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں ہم نے پکڑ لیا پھر وہ مشہور اور دلچسپ قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو معلوم ہے اور لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اللہ نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک اللہ نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے فیرون کے دربار میں جانے فرعون سے بات کرنے پھر جادوگروں سے ان کا مقابلہ جو ہوا نیز پھر جادوگروں کا ایمان لانا اور فرعون کا ریاکشن ان ساری چیزوں کا آیت نمبر 105 سے 122 میں ذکر کیا ہے پھر آیت نمبر 127 سے 129 تک اللہ نے بنی اسرائیل کا فرعون سے ڈرنا یعنی وہ لوگ فرعون سے ڈرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کس طریقے سے تسلی دی کہ امریکوم کے لوگو استعینوا باللہ وصبرو کہ اللہ سے مدد ماغو صبر کرو اس لئے کہ زمین اللہ کی ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے لیکن بہترین انجام متقیوں کے لئے ہے پھر اللہ نے آیت نمبر 130 سے 137 میں فرعون اور آل فرعون پر مختلف طرح کے عذابات کا اور اس کے باوجود ان لوگوں کی سرکشی کا تکبر کا اور پھر اس کے جرم میں انہیں دریا میں ڈبو دیے جانے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک سے ایک عذاب آتے رہے فلو میں کمی اور اسی طریقے سے قہد سالی طوفان اور ٹڈیوں کا حملہ اور اسی طریقے سے گھن کے کیڑے کا حملہ میڈکوں کا حملہ اور خون کا حملہ مختلف طرح کے عذابات آئے فستقبرو وکانو قوم مجرمین لیکن یہ لوگ تکبر پہ تکبر کرتے رہے جرم پر جرم کرتے رہے تو اللہ نے کہا فنتقم نامنہم ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا پھر اللہ نے آیت نمبر 143 میں موسیٰ علیہ السلام کے خواہش کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ اس طریقے سے انہوں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے اللہ رب العالمین نے کہا لنترانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہاں یہ پہاڑ کو دیکھئے میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں گا جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے کہا اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی ختم ہوئی تو کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے میں تُس سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں پھر اللہ نے آیت نمبر 144 سے 146 تک موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول پھر اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں وہ اللہ نے بیان کی آیت نمبر 148 سے 155 تک موسیٰ علیہ السلام جب کوہیطور پر گئے تورات لینے کے لیے تو ان کی عدم موجودگی میں ادھر قوم میں سامری کے سونے کا بچڑا جو اس نے بنایا اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے بنی اسرائیل کے گمراہی کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اس بچڑے کے عبادت کرنے لگے اور پھر اس قوم کا انجام کیا ہوا وہ اللہ نے بیان کیا ہے آیت نمبر 156 میں اللہ کہتا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ کہ میری رحمت میں تمام چیزوں پر محیط ہے اور میری رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو تقویٰ اختیار کریں وَيُتُونَ الزَّقَاءَ اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 162 تک بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا تذکرہ کیا ہے ان پر اللہ نے کیا فضل کیا اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا حیلے اور بہانے کیے اللہ نے اس کا بیان کیا ہے آیت نمبر 163 سے 166 تک ہفتے کے دن یعنی سٹرڈے کو مچھلی کا شکار منع تھا بنی اسرائیل کے لیے اس کے باوجود وہ لوگ کس کی سریقے سے مچھلی کا شکار کرتے تھے اور اس سلسلے میں کتنی قومیں تھی کتنی جماعتیں تھی اللہ نے مچھلی کا شکار کرنے والوں کو اور اس کام سے نہ روکنے والوں کو اللہ نے بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے آیت نمبر 172 سے 174 میں اللہ نے ہم اور آپ کو وعدہ یاد دلایا جو وعدہ ہم اللہ سے کر کے آئے تھے جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہو تو ہم سب نے کہا تھا بلا اللہ تو بے شک ہمارا رب ہے ہمیں وہ وعدہ یاد رکھنا چاہیے اور اس وعدے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے کب جب لہم قلوب اللہ افقہو نبیہ دل ہوتے ہوئے بھی سمجھتا نہ ہو آنکھ ہوتے ہوئے بھی دیکھتا نہ ہو کان ہوتے ہوئے بھی سننا سکتا ہو اللہ نے کہا یہ لوگ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں پھر اللہ نے اس سورہ کی آخیر میں یعنی سورہ آعراف کی آخیر میں اللہ نے معاف کرنے کی تعلیم دی ہے آیت نمبر 199 میں کہا معاف کر دو بھلائی کا حکم دو اور نادانوں کے موہ مت لگا کرو ان سے اعراض کرو آیت نمبر 204 میں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو خاموش رہو تاکہ تم بررحم کیا جائے پتائیے چلا قرآن سننے سے قرآن پڑھنے سے اور قرآن سنتے وقت خاموش رہنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے پھر اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے انفال کسے کہتے ہیں مال غنیمت مال غنیمت جو کافر میدان جنگ میں چھوڑ کر چلے جائیں جو مال ملتا ہے اسے انفال کہا جاتا ہے یعنی زائد چیز جو اپنا نہ ہو اور مل جائے تو اسے انفال کہتے ہیں جو نفل کی جمع ہے یعنی جو ہم فرض اور سنت سے زیادہ جو پڑھ لیتے ہیں اسے ہم جیسے نفلی نماز کہتے ہیں ایسے ہی میدان جنگ میں ملنے والے زائد مال کو جو دوسروں کا مال ہوتا ہے اسے انفال کہا جاتا ہے مومنین کی صفات کا اللہ نے اس سورہ کی ابتداء میں تذکرہ کیا ہے نائنٹین تک یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہے انفال کیا ہے کسے کہتے ہیں کسے ملے گا اور مومنین کی صفات کیا ہیں غزوے بدر کے حالات کیا ہیں اس کا پسے منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے اور جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں کا انجام کیا ہے اللہ نے پھر ایک اور چیز تبیح بیان کی اس فتنے یعذاب سے بچتے رہو جو صرف ظالموں پر نہیں آتا آیت نمبر تیس میں اللہ نے دار الندوہ میں کفار کی پلاننگ کا تذکرہ کیا کیونکہ اس طریقے سے وہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے سادش کر رہے تھے ادھر وہ لوگ دار الندوہ میں پلاننگ کر رہے تھے ادھر رب عرش کے اوپر پلاننگ کر رہا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے سب سے بہترین پلانر وہی ہے عذاب سے محفوظ رہنے کے دو طریقے اللہ نے بیان کی آیت نمبر تیس میں فرمائے یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچے رہے تو اس کے دو اپشن ہیں پہلا اپشن جو آج ہمارے پاس نہیں ہے وہ یہ کہ نبی ہمارے درمیان ہوں تو اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم عذاب نہیں دیں گے دوسرا اپشن کیا ہے جو آج بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں اپنانا چاہیے وَاکَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے عذاب سے بچنا ہے بیماریوں سے بچنا ہے برائیوں سے بچنا ہے تو استغفار کرتے رہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے بیان کی ہے اللہ حرب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبھی کو اپنے گناہوں پر معافی مانگنے نیکیوں کے کام کرنے چھوٹی بڑی تمام طرح کی برائیوں سے خرابیوں سے بچنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ